اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکیم بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک علم ہے جسے کہتے ہیں علم و رمل علم و رمل جنرکی ریت کا علم یہ ہزاروں سالوں سے دنیا میں رائے جہل لوگوں کے پاس تھا اور ہے کہتے ہیں کہ رامے مصر فرونوں کے پاس علم تھا نپولین بوناپارٹ کے پاس بھی کتاب تھی جورم میں بھی علم و رمل پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس میں علم و رمل نہ ہو ہزاروں سال پرانا ہے اسے حضرت دانیاء اللہ علیہ السلام سے منصوب کیا جاتا ہے کہ اسرائیل اللہ علیہ السلام زمین پر آئے انہوں نے ریت میں چار انگلیاں لگائیں اور ایسے کھینچ دی چار لائنے اور پھر چار نکتے چار کو چار سے ضرب دے تو سولہ شکلیں بنتی ہیں علم و رمل کی اس کے بنیاد یہ ہے آگ ہوا پانی اور مٹی چار اناصر پر دنیا قائم ہے علم و رمل ہو اس میں بھی آدسی بادی آبی خاکی یعنی کہ آبی ستارے خاکی سیارے اور آدسی اور بادی آدسی بادی آبی خاکی چاروں ہوتے ہیں علم و جعفر ہو اس میں بھی تلق ہوتا ہے علم و رمل بھی ہو اس میں بھی تلق ہوتا ہے ہمارے جو نو عداد ہوتے ہیں ایک سے لیکن نو تک اس کا بھی تلق آگ ہوا مٹی پانی سے منصوب ہے علم و عداد ہو علم نجوم ہو ہمارے جو بارہ برج ہیں اس میں بھی جو سیارے اور ستارے ہیں اس کو اہل علم نے تقسیم کر دیا ہے اناثر میں کہ کئی ستارے ہیں جو آتشی ہیں کئی بادی ہیں کئی آبی ہیں کئی خاکی ہیں مثال کے طور پر اگر پہلا برج حمل ہے تو جو حمل ہے اس کا ستارہ مریخ ہے اور وہ آتشی ہے حمل آتشی ہے سور برج سور جو ہے اس کا ستارہ زہر ہے وہ بادی ہے حمل سے لے کے ہوتک جتنے سیارے ہیں وہ اناسروں میں تبدیل ہیں اس لیے اہل علم جو ہے جب پیشن کوئی کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا جو ستارہ ہے وہ آتشی ہے لیکن ابھی وہ آبی گھر میں ہیں تو آپ کے اوپر کچھ دنوں کے لیے کچھ سالوں کے لیے یہ مسئلہ ہمیں ہوتا ہوا اچھا نظر نہیں آتا یہ ایک سائنٹیفک علم ہے اس کا تلق غیب کی علم سے نہیں ہے اگر آپ علوم کی تفصیل دیکھیں تو قرآن پاک میں لے تو سورت نجم ہے اگر ہم بارہ بروج دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں سورت بروج ہے دو اگر ہم علم العداد کو دیکھتے ہیں تو سورت الجن آخری آیت ہے اور ہم نے پوری دنیا کو ادادوں میں شمار کر رکھا ہے ہم نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھتے ہیں علم نجوم ہم سیاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سورت واقعہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے فلا اکسیمو بی مواقع ان نجوم تم نہیں جانتے یہ کتنی بڑی قسم ہے اگر آپ اس پر تحقیق کے جائیں تو آپ کو سٹیفن ہاکنگ یاد آجے گا جس نے بلیک ہول دریافت کیا اور اس نے کہا کہ سیارے مسلسل پیدا ہو رہے ہیں اور قرآن پاک کی سورت واقعہ کی آیت مجھے قسم ہے ستاروں کی منزلوں کی اور تم نہیں جانتے یہ کتنی بڑی قسم ہے تمام علوم اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم انسانوں کو دیئے آپ جس ٹیکنولوجی کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی انسانوں نے بنائی لیکن اس کا شعور اور اس کی عقل اللہ تعالیٰ نے دی شاید آسے 20-25 سال پہلے ہمیں کو کہتا تھا کہ آپ کی تصویر آئے گی آپ فون پہ بات کریں گے تصویر آئے گی اور مجھے یہ آپ کو یاد ہو تو ہم مزاق سمجھتے تھے لیکن یہ آج حقیقت ہے ہم ٹیکنولوجی کے اوپر زندہ ہیں تمام ٹیکنولوجی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ جو رمل کا علم ہے یہ ایک دو چار آٹھ آپ یہ دیکھنے رہے ہو علم اور رمل یعنی کہ ریت کا علم یہ پہلی ویڈیو ہے آپ کو میری اس طرح کی سولہ ویڈیو دیکھنی پڑیں گی اور پورے ہندوستان میں پورے پاکستان میں جو اردو اور پنجابی سننے دیکھنے والے ہیں مجھے لوگ اسرار کرتے تھے آپ ہمیں علم سکھائیں لیکن یہ اتنا پچیدہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کلینک سے ٹائم نکالوں یا کسی کو دو گھنٹے کی کلاس نوں میں نے یہ مہرمزان میں فیصلہ کیا کہ جتنی ویڈیو ہے میں تمام اپنے یوٹیوب پہ چڑھاؤں گا آپ اکی ایمبابر ڈسکاور ورلڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ہر ویڈیو روزانہ اوزر آئے گی علم و الدمل ریت کا علم ایک دو چار آٹھ یعنی کہ یہ علم ضرب بھئی ضرب چلتا ہے اور جمع بھئی جمع چلتا ہے اس کی بنیاد ایک دو چار آٹھ ہے اس میں تین آپ یہ دیکھیں اس کی پہلی شکل جو ہے وہ لہان ہے اب اس کی سولہ شکلیں ہیں میں آپ کو سولہ شکلیں جو ہیں نا وہ دارہ عبدہ عبدہ کا مطلب ہوتا ہے زہچہ بنانے کے لیے پہلی شکلیں کس کس گھر میں آئی پہلی اس کی شکل ہے لہان دوسری ہے اس کی ہمرا اس کے آگے ہے اتبات الخارج اس سے آگے ہے پھر چوتھی شکل ہے روپ یہ اتنا پہچیدہ علم ہے کہ مجھے بھی گلتی لگ سکتی ہے اب میں آپ کو اس کی سولہ شکلیں بتا دیتا ہوں آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی پہلی شکل ہے لہان دوسری ہے ہمرا تیسری ہے نسرت الخارج چوتھی ہے بیاز پانچویں ہے قبضات الخارج چھٹی ہے اجتماع ساتھویں اتبات الخارج آٹھویں انکیز نامی اکلا دسویں قبضات الداخل یارمی فرہ بارمی نسرت الداخل تیروی نکائی چودمی اتبات الداخل پندروی تریق اور سولویں جماعت یہ شکلوں کے نام ہیں پورے پاکستان ہندوستان میں شاید اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے اکسو لوگ میرے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں کوئی کتاب ہیں یہ انیس سو اسی کے کتاب ہیں اس کا نام ہے رحیم الرمل یہ آپ کو پی ڈیا فائل میں مل جائے گی گوگل پہ سرچ کریں ایک سا اے فور سائز میں یہ پرنٹ ہے اور اس کی تین جلدیں ہیں اتنی مفصل تفصیل پورے ہندوستان اور پاکستان میں اگر کوئی کتاب ہے تو وہ رحیم الرمل ہے لوگ اور بری کتابیں لے کے آتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پچاس آٹھ صفحے ہوتے ہیں یہ اندازہ کرے کہ اس کتاب کے جو صفحات ہیں اے فور سائز میں وہ بھی دو سو بتیس ہیں دو سو بتیس ہیں اور اس میں پوری دیکھیں زیچے کیسے بنایا جاتے ہیں اس کے تمام شکلیں بھی ہیں یہ پہلا زیچہ ہے یہ پہلا زیچہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ شکلیں لکھی ہیں آج میں آپ کو پہلی شکل لحان بتا رہا تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو اس کے نام بتا دیئے پہلی شکل لحان ہے اور جو شکل پہلی ہے اس کو پہلا کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کا نکتہ اوپر ہے یہ دیکھیں اس کا نکتہ اوپر ہے تو یہ پہلی شکل ہے اگر دو آئے گا تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اچھا شکل ایک ہی میں پہلے ویڈیو کمپلیٹ کر دوں شکل ایک آتشی شکل ہے اور یہ رمل کی پہلی شکل ہے پہلی شکل خارج ہے اور چارے جو شکلیں ہیں اس میں میں بتاتا جاؤں شکل کی چار خوبیاں چار خامیاں ہوتی ہیں آسان حفاظ میں کوئی شکل خارج ہے تو خارج کا مطلب ہے کہ یہ چیز آپ کی ہاتھ سے نکل گئی ساتھ خارج کا مطلب ہے آپ نے اپنی مرضی سے وہ چیز ہاتھ سے نکال دی نیس خارج ہے کس نے لوٹ لیا یا آپ کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا اسی طرح ساتھ داخل ہوتی ہے کہ وہ چیز خود اللہ کے کرم سے آگئی نحس داخل آئی اور تھوڑی چیز آئی اسی طرح ساتھ ثابت ہے ثابت کا مطلب ہے کہ یہ سب چیز ثابت ہیں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ کہیں نہیں جانے والی اگر یہ ساتھ ثابت ہے تو وہ چیز آپ کو فیدہ دے گی آپ کے پاس مجود ہے نحس ثابت ہے وہ چیز آپ کے پاس مجود ہے لیکن آپ ذہنی طور پر پریشان رہیں گے اسی طرح ساتھ منقلب ہے اور نحس منقلب ہے منقلب کوئی چیز آتی ہے اور چلی جاتی ہے اس کو منقلب کہتے ہیں آنا اور جانا آدھا کام ہوگا آدھا کام نہیں ہوگا اس لیے آپ علم و رمل کے جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں یاد رکھیں خارج داخل ثابت اور منقلب خارج داخل ثابت اور منقلب مثال کے طور پر کسی کو کوئی آکے سوال کرتا ہے مجھے دولت ملے گی تو اگر اس کے زیچے میں شکل داخل ہے تو اس کو دولت ملے گی اگر اس کے زیچے میں شکل خارج ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں دولت نہیں ملے گی اور جو ہے وہ بھی آپ خرچ کر رہے ہیں اگر شکل نیس خارج ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ بے دریک پیسہ خرچ کرتے ہیں اور آپ نقصان کرتے ہیں اسی طرح شکلوں کے لہاں سے پتہ چلتا ہے اس کا قدر کیسا ہے اس کا مزاج کیسا ہے اس کو بیماری کونسی ہے وہ ٹھیک کب ہوگا وہ ایک بڑی تفصیل ہے اس کے لئے تقریباً مجھے سو ویڈیو بنانی پڑے گی لیکن انشاءاللہ زندگی رہی جیسے شکل پہلی ہے اس کی میں دوسری اب پہلی میں اس کو ختم کروں گا اب میں آپ کو بتاؤں گا پہلی شکل پہلی کیسے ہوتی ہے دوسری دوسری کیسے ہوتی ہے یہ علم و رمل میں آپ نے یاد کرنا ہے ایک دو چار آٹھ شکل لہان اب جو لہان ہے میں آج کی ویڈیو پہ آپ کو صرف لہان کے بارے میں ہی بتاؤں گا روکو میں بتا رہا تھا کہ آج کی ویڈیو میں میں صرف لہان کے بارے میں بتاؤں گا یہ دیکھیں جو لہان ہے یہ زیچے کی پہلی شکل ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں شکل نمبر ون جو ہوتی ہے وہ یہ یہ ہے نمبر ایک کی جو شکل ہے لہان اس کا انصر ہے یہ اچھا یہ شکل خارج ہے یہ ساد اور اکبر ہے قریب آجو ذرا ساد اور اکبر ہے یہ مذکر ہے ہر شکل مذکر اور مونس ہوتی ہے یہ مذکر ہے اور اس کی سمت مشرق ہے شکل زندہ ہے اور اس کا جو انصر ہے یہ والا جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ آتشی ہے آتش ہے اور اس کا برج کوس ہے اس کا ستارہ مشتری ہے اور یہ نامے خانے کا مالک ہے جب بھی آپ زیچہ بنائے اور یہ پہلے خانے میں آجے تو آپ پیشنگ کی کر سکتے ہیں کہ آپ دور دراز ممالک کا سفر کریں گے آپ کے پاس جو پیسہ ہے آپ خوب اس کو اپنی مرضی سے خرچ کریں گے لیکن چونکہ ساد ہے آپ اچھے خیالات کے حامل ہیں اور یہ نکتہ اوپر ہے آپ کی دماغی سوچ بہت اچھی ہے اور پرج کوس اس تارہ مشتری ہے آپ دور دراز ممالک کا سفر کریں گے اور ساد نکتہ ساد ہوگا تو آپ مقدس مقامات کی زیارت کریں گے اور آپ مذہبی خیالات کے حامل ہیں اور آپ زندگی میں کسی عہدے تک پہنچیں گے اور بے شمار سفر میں آپ کو خوشی نصیب ہوگی کیونکہ نکتہ ساد ہے اور خارج ہے یہ تفصیل ہے اس کے بعد میں دوسری ویڈیو بناوں گا آپ کو دوسری شکل کے بارے میں بتاؤں گا اس لئے آپ ٹوٹل سولہ شکلیں ہیں تو ہم آپ کو سولہ شکلیں بتاتا رہوں گا میرا حکیم بابر کا حکیم بابر ڈسکور ورڈ کا جو چینل ہے وہ ٹک ٹوک پہ حکیم بابر کے نام سے ہے یوٹیوب پہ حکیم بابر ڈسکور ورڈ ہے وہ آپ سبسکرائب کرنے اور آپ اس کے مزید تفصیل دیکھتے رہیں گے آپ کو مجھے امید ہے کہ یہ جو میں نے علم و رمل سکھانے کا سلسلہ شروع کیا آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں علم و لدات ایک سے لے کے ایک ہزار تک آپ اپنا زہچہ خود بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا شکریہ اللہ حافظ